پنجاب میجسٹریٹ کے خلاف قانونی کاروائی کا بیان عمران خان کے خلاف توہین عدالت پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینٹ سماعت کرے گا عدالت نے چرمن پی ٹی آئی کے تین دن کے لیے زمانت منظور کر لی کہا عمران خان بائی میٹرک کے لیے عدالت آئیں تو گرفتار نہ کیا جائے عمران خان کے خلاف وہ خلاہت میں مقدمہ بنایا گیا عمریت میں بھی یہ نہیں ہوتا جو جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی نے حکومت کو آئینہ دکھا دیا پواد چودری بولے عمران خان کے جلسے سے حکومت کی کام پہ ٹانگ گئی عمران خان پر مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دائر کریں گے جیل حکام نے شہباز گل پر تشدد کی تصدیق کر دی چند میڈیا گروپس کی اجورہ داری کے لیے چینلز پر پابندی لگائی جا رہی ہے امید ہے دس ستمبر سے پہلے ان کا تختہ اُلٹ جائے گا کپتان نے مخالفین کو پھر غلط ثابت کر دیا افواہیں دم توڑ گئیں عمران خان بنیگالہ صحیح سیمنار میں شرکت کے لیے ربانہ ہوئے بنیگالہ کے باہر کارکنوں کا رشت کپتان نے حوصلہ مزید بڑھایا عمران خان گیٹ پر چڑھ گئے کارکنوں کے پرجوش ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیا بول نیوز کی انکر جمیل فاروقی کہاں ہیں اسلامباد پولیس نے تھانے منتقل کرنے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دیا کراچی اپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے جمیل فاروقی نے بتایا رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ائر لائن کا ہتھ کڑیوں سمیت ملزم کو لے کر جانے سے انکار عدالت نے تین روزہ رہداری ریمانڈ منظور کیا تھا گرفتاری پر سیاسی اور صحافتی حلقوں کی شدید مضمت شہباز گل کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چوبیس اگست تک پولیس کے حوالے کر دیا پیٹر آنوانے بیان میں تاہاں نامعلوم مقام پر برہنہ کر کے بترین تشدد کیا گیا ویڈیو بنائی گئی تشدد کے وقت ہتکڑی لگی ہوئی تھی اسپتال میں ذہنی طور پر بھی تشدد جاری ہے وزید بولے خاندان کے افراد کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا پانچ دن سے نہایا نہیں ہوں انیس اگستے بھو خرطال پر شہباز گل کی گرفتاری اسلامباد پولیس نے ہاتھ اٹھا لیا بی آئی جی نے کہا وارن گرفتاری نہیں تھا قائمہ کمیٹی میں کہا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کسی افسر کا کیس سے لینا دینا نہیں ریٹائر جج شہباز گل پر تشدد کی انکوائری کریں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم آشیاں اجھڑ گئے بستیاں ویران ڈوبتا تڑپتا بلوچستان سیلاوی پانی زندگیاں بہا لے گیا سیلاب سے مزید نو امواد ہوئیں تعداد دو سو پچیس ہو گئی سوبے کا ملک ہر سے زمینی رابطہ منقضہ پنجاب اور سندھ سے ملانے والی قومی شہرائیں تاہال بند پاک افان تجارت بھی بہا نہ ہو سکی سیفر و کچھے مکانات منحدم سوبے کے تمام تعلیمی داروں میں ستائیس اگستک چھٹیاں راجنپور کو خطرہ شہر کو بچانے کے لیے انتظامیہ نے انڈس آئیوے کو کٹ دیا روجہان میں تین خواتین دوب کر جام بہا بارشیں تھم گئیں لیکن مونسون سسٹرم ابھی بھی باقی ہے موقع شہروں میں بادل مزید برسنے کی پیش گوئی سندھ میں آج بارش کا طاقتور سسٹرم اینٹری دے گا کراسی سمیت دیگر شہروں میں چھبیس اگستک درمیانی اور تیز بارش ہوگی بلوتستان میں بھی بارش ہوگی پنجاب اور فیبر پختوں خامے توفانی بارش کا امکان ہے دو بھون پلائیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ملک بھر میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے مہم پنجاب، سندھ، آزاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلامباد سمیت مختلف شہروں میں چھبیس اگستک جاری رہے گی اور سترہ سال بعد دورہ پاکستان انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے شریول کا اعلان پہلا میچ یکم سے پانچ دسمبر تک راول پنڈی میں کھیلا جائے گا دوسرا مارکہ ناد دسمبر سے ملتان میں سجے گا تیسرا ٹیسٹ سترہ سے اکیس دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے